ہزار جو اس پر کمپنیاں آپ کو زیادہ دے رہی ہے وہ سودھ ہیں شریعت میں اصول یہ ہے کہ جس چیز کے نقصان کے خطرے کو آپ نے قبول کیا ہو اسی کا نفع لینا آپ کے لئے جائز ہے جس چیز میں آپ نے نقصان کا رزق قبول نہیں کیا ہو اس کا فائدہ لینا جائز نہیں ہے ہم نے کسی کو دس لاکھ روپے دیا اور کہا بھئی تم کو فائدہ ہو یا نقصان ہو ہم کو مہانہ پانچ ہزار روپے پر دے دینا کتنے مندت کے بعد ہماری اصل رقم واپس کر دینا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس سرمایے میں ہونے والے نقصان کو قبول نہیں کیا دی تو اس لئے جو یہ شکل ہوتی ہے باؤنز کی آج کل بعض لوگ حلال نفع کہہ کر اور لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور ایک بدھیوی رقم ہر مہینہ دیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ حلال اور حرام کوئی زید بکر کی طرح نام نہیں ہے کہ اس کا نام حلال رکھ دیا اس کا نام حرام رکھ دیا کوئی بھی ایسی شکل انویسمنٹ کی جس نے انویسٹ کرنے والا مالی نقصان کے خطرے کو وہ قبول نہیں کرے وہ شرین حلال نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے وہ سود کے دائے میں آجاتا ہے سود ہی سے متعلق ایک دو مسئلے اور بھی ہیں کہ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سود لینے کو منع فرمایا کیا دس بجے تک بات ہو سکتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے کو منع فرمایا سود دینے کو بھی منع فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا سود لینے والا اور دینے والا دونے اس میں برابر تو جیسے سود کا لینا جائز نہیں ہے اسی طرح لون لینا شدید مجبوری کے بغیر جس میں ہمیں سود دینا پڑتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے بہت غیر معمولی مجبوری کی صورت میں علماء سے پوچھئے مفتیوں سے پوچھئے ان کے سامنے اپنے پورے حالات رکھئے اس میں کہیں بعض دفعہ کچھ گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ سود لینا تو کوئی مجبوری نہیں ہے لیکن سودی قرض لینا بعض دفعہ مجبوری بن جاتی ہے ایک آدمی کا ہارٹ کا اپریشن کرانا ہے پیسے بلکل نہیں ہیں اب اس کے لیے ایک مجبوری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسی جائدات نہیں ہے جس کو بیچ کر وہ اپنا علاج کرائے گا یا ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس کو قرض حسنہ دے دیں غیر سودی قرض دے دیں ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے وہ علماء سے پوچھنا چاہیے لیکن عام حالات میں جیسے سود کا دینا حرام ہے ایسی طرح سود کا لینا حرام ہے اور سودی سود کا لینا حرام ہے ایسی طرح سود کا دینا حرام ہے اور اس سے کاروبار میں بے برکتی ہو جاتی ہے میں کئی لوگوں کے معنی میں جانتا ہوں بہت اچھے کاروباری بہت اچھے سنتکار بڑے بلڈر وہ سودی قرض میں پس گئے اور جو لاکھوں کی زکاة اندار کیا کرتے تھے اب اس وقت خود زکاة کے مستحق ان کے بھائی ان کے خاندان کے لوگ ان کی ضروریات کے لیے ان کو زکاة دیتے ہیں مجھ سے پوچھا کہ ان کو زکاة دے سکتے ہیں تو اس لئے میں تاجر حضرات سے گزارش کروں گا حد تل مقدور بہت ناگزیر مجہوری کے بغیر جس کے بارے میں علماء اور باب افتح آپ کو بتائیں گے سودی قرض لینے سے لون لینے سے ضرور اپنا آپ کو بچانا چاہیے اب اس میں ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں میں اس کو عبز کر دینا میں کوئی حرج نہیں ہے بعض دفعہ سود لینے کی نیت آپ کی نہیں ہوتی ہے لیکن قانونی مجبوری کی وجہ سے آپ کو رقم ڈیپوزٹ کرانی پہتی ہے کشمیل کے قانون سے میں اچھی طرح واقف نہیں ہوں لیکن بہت سے جگہوں میں جن شہروں میں جہاں میں رہتا ہوں مثلاً وہاں آپ کوئی کمپنی شروع کریں آپ کو ڈیپوزٹ کرانی ہوں گے رکھیں یہاں تک کہ اگر آپ کوئی اسکول قائم کریں اس کے لئے بھی آپ کو رقم ڈیپوزٹ کرانی پہتی ہے بہت سی ایجنسیاں آپ کو حاصل کرنے کے لئے گورنمنٹ کی اس کے لئے آپ کو رقم ڈیپوزٹ کرانی پہتی ہے تو ایسا ایک نظام بنا دیا گیا ہے کہ قانونی طور پر بعض صورتوں میں آپ رقم ڈیپوزٹ کرنے پر مجموع ہیں جب آپ نے رقم ڈیپوزٹ کی چاہے شورٹ ٹرن کے لئے کی ہو یا لانگ ٹرن کے لئے کی ہو تھوڑی بندت کے لئے یا زیادہ بندت کے لئے اس میں آپ کو سود آئے گا بلکہ ڈیپوزٹ کرانا ہی ضرور نہیں ہے سیونگ اکاؤنٹ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس میں بھی سود کے رقم آتی ہے اور جو افراد ہیں ان کا سونگ اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے ٹرسٹ کا اداروں کا ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں بھی سونگ اکاؤنٹ میں بھی ٹرسٹ آتا ہے تو اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ان ٹرسٹ کے رقم آتی ہے اس کا اصل حکم تو یہ ہے کہ اس کو غریبوں پر بغیر نیتے صدقہ کے خرچ کر دینا چاہیے لیکن لوگ پوچھتے ہیں کیا ٹرسٹ میں یہ رقم دی جا سکتی ہے انکم ٹرسٹ میں دی جا سکتی ہے سل ٹرسٹ میں دی جا سکتی ہے کسٹر میں دی جا سکتی ہے بجلی کے بل میں دی جا سکتی ہے بلدیہ کے ٹرسٹ میں دی جا سکتی ہے اس سلسلے میں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ ٹریکس تو ایسے ہیں جس کا نفع ہماری طرف واپس آتا ہے حکومت مکان کا ٹریکس لیتی ہے تو وہ ہمارے لئے ڈرینج کا انتظام کرتی ہے روڈ کا انتظام کرتی ہے بجلی کا بل لیتی ہے تو ہم اس کے مقابلے میں روشنی سے استفادہ کرتے ہیں پانی کا بل لیتی ہے تو ہمیں پانی فراہم کرتی ہے تو بہت سے ٹریکس تو ایسے ہیں جن کا فائدہ ہماری طرف واپس آتا ہے لیکن بعض ایسے ٹریکس بھی ہیں جن کا فائدہ براہباست ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں کرپشن کی وجہ سے جو پیسے جمع ہوتے ہیں ان کا بہت بھیجہ استعمال ہوتا ہے تو اس لئے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جیسے انکم ٹریکس ہے سل ٹریکس ہے یا جیسے کسٹم ہے بہتر تو یہی ہے کہ وہ بھی آپ اپنی رقم سے ادا کریں لیکن اگر آپ کا مقصد سورت کا حاصل کرنا نہیں تھا کسی قانونی مجموری کے تحت آپ نے اپنی رقم فقس ڈیپوزٹ کرائی اور اس پر انٹرسٹ کی رقم آگئی تو اس رقم کو انکم ٹریکس میں ادا کیا جا سکتا ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ شریعت میں مال حرام کا حکم یہ ہے کہ اس کے مالک کو وہ واپس لوٹایا جائے تو اگر آپ کو جو وہ سود کی رقم ملی ہے انٹرسٹ کی رقم وہ سرکاری بینک سے ملی ہے پرائیوٹ بینک سے نہیں اور اس کو آپ نے انکم ٹریکس میں دے لیا تو اس کی ہمارے جو ہندوستان کے علماء ہیں حضرت مہنہ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اور مفتی عبد الرحیم صاحب اور مفتی نظام الدین صاحب ان حضرات نے اس کی اجازت دی ہے اس کی گنجائش رکھی اسی میں ایک مسئلہ اب اس مسئلہ کو میں چونکہ ایک مسئلہ آج کل کمیشن ایجنٹ کا اثر ہر تجارت میں آج کل ایک رول کمیشن ایجنٹ کا ہو گیا ہے جس کو دلال بھی کہتے ہیں اور ہمارے فقہ نے اس کو سمسار کا نام دیا ہے تو یہ جو کمیشن ایجنٹ کی شکل ہے کسی کمپنی نے آپ کو یہاں ایجنٹ بنا دیا آپ اس کا مان لوگوں کے ہاتھ بیشتے ہیں اور آپ کو اس پر کمیشن حاصل ہوتا ہے یا جیسے زمین کا کاروبار ہے اور آپ ریال اسٹیٹ کے بزنس میں جو لوگ زمین لینا چاہتے ہیں آپ ان کو زمین خریدواتے ہیں یا جو زمین دیشنا چاہتے ہیں آپ ان کے زمین بچواتے ہیں اور اس پر آپ کمیشن لیتے ہیں یہ دو شرطوں کے ساتھ جائز ایک شرط یہ ہے کہ جس چیز کو خریدنے اور بیشنے کا آپ کام کر رہے ہیں وہ حلال ہو جیسے زمین آپ بیچ رہے ہیں زمین کا بیشنا حلال ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کمیشن متعین ہے اور اس میں آدمی کو اندھیرے میں نہیں رکھا جائے آپ نے خریدنے والے سے بھی دو فیصد لے لیا بیشنے والے سے بھی دو فیصد لے لیا بیشنے والے کو کہا کہ ہم کو اس سے کچھ نہیں ملنا ہے جو آپ دے رہے ہیں وہی ملنا ہے اور خریدنے والے سے کہا کہ یہ تو ہم آپ کی ہمدردی میں کام کر رہے ہیں بیشنے والے سے کچھ نہیں ملنا ہے یہ جائز نہیں ہے اللہ مشامی رحمت اللہ علیہ نے سراحت کیا ہے بیشنے والے سے بھی لینا جائز ہے آپ کا یا خریدنے والے سے لینا جائز ہے یا دونوں سے بھی لینا جائز ہے بشرتے کے معاملہ واضح ہو صاف معاملہ ہو کہ یہ سامان ہم بیشتے ہیں ہم آپ اس پر دو فیصد ہم آپ سے کمیشن لیں گے اگر خریدنے والے نے کہا کہ کیا آپ بیشنے والے سے بھی لیں گے تو اگر آپ لیتے ہیں تو آپ پر یہ کہنا واجب ہے کہ ہم اس سے بھی دو فیصد کمیشن لیں گے تو اس دو شرطوں کے ساتھ کہ جس چیز کے خرید و فروغ تو وہ حلال ہو اور جو کمیشن ہو وہ متعین ہو اور کسی کے ساتھ دھوکا اور جھوٹ نہ ہو تو اس شکل میں یہ عمل جائز ہے اخیر میں میں ایک بات یہ تو اصل میں ایک مستقل موضوع ہے انویسمنٹ کا موضوع سمایہ کاری کا موضوع آج کے اس دور میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ پوری دنیا کا جو نظام معیشت ہے یہ یہودیوں کے خط میں اور حالانکہ خود تورات میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے لیکن سود خاری جو ہے وہ خاص فطرت رہی ہے یہودیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اس وقت بھی ان کی سود خاری کا حال یہاں تک تھا کہ جس کے پاس ان کا قرض باقی ہوتا یا سود باقی ہوتا تو عورت تک کو وہ رہن رکھواتے تھے اپنے پاس کتنی زیادہ ان کی تربیتوں میں شنات تھی گری 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 گرا ہوا ان کا نزاز تھا آج پوری دنیا کے انظام معیشت ان کے ہاتھ میں چلا گیا تو بہت سے جو ساتھ ستھری چیزیں ہیں اس میں بھی انہوں نے سود کو شانے پر جائے لیکن بعض چیزیں ہندوستان میں کا جو موجودہ قانون ہے اور میں سمجھتا ہوں وہی قانون کشنیر میں بھی نافذ ہے بینکنگ کا یہ قانون بریٹش دور کا ہے اس قانون کے موجودہ بینکنگ قانون کے مطالب بینک کو بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے بینک کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے کسٹمر اپنے خاتداروں کو سود دے اور بینک جن کو قرض فراہم کر رہا ہے ان سے سود لے مقروضوں سے سود لینا ہے اور خاتداروں کو سود دینا ہے گویا اس کی پوری بنیاد سود بڑھتا ہے تو اس لیے بہت سے رفعہ یہ بات آتی ہے کہ کلالہ میں اسلامی بینک قائم ہو گیا یہ موجودہ قانون کے رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں سرمایہ کاری کے اسی طرح انشورنس کا جو نظام ہے بھی وہ تقریباً اس میں بے سول اور خمال شامل ہے تفسیر کا موقع نہیں شیئر مارکٹ میں تھوڑی سی گل جائش نکلتی ہے لیکن میں ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آپ سے ارز کرتا ہوں کچھ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ہم اسلامی شریعت کے مطابق سرمایہ کاری کا نظام قائم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر دو بڑی اہم ضرورت ہیں ہوم فائنانس، بھیکل فائنانس گھر کی ضرورت ہر شخص کو پڑتی ہے اور لوگ چاہتے ہیں اور جو اس میں بڑا انویسمنٹ بھی ہوتا ہے تو اب مثال کے طور پر اگر آپ نے چند تاجروں نے ریال اسٹیٹ کے تاجروں نے بیلڈرز نے مل کر اپنا ایک گروپ بنا لیا اور آپ نے اس طور پر فائنانس کیا گھروں کے لیے مکانوں کے لیے کہ جس کو آج کل علماء نے شرکتِ متناب قصر کا نام دیا ہے ایک مکان آپ نے بنایا اس مکان کی قیمت آپ نے ایک لاکھ روپے متعین کی مثلا نموہ ہزار لاکھے تائید دس ہزار نفع لے کر ایک لاکھ روپے آپ نے اس کی قیمت متعین کی اب آپ نے اس مکان کو پانچ یونٹ پر تقسیم کر دیا بیس بیس ہزار روپے کے ایک یونٹ اور آپ نے مکان بیچنے والے سے کہا کہ تم کو فوری پائیمنٹ بیس ہزار روپے کرنے ہوں گے اور بقیہ اسی ہزار میں تمہارے لیے اور تم مکان میں اتر جانا قبضہ لے لینا مکان میں اور بقیہ اسی ہزار روپے میں تمہارے لیے یہ گنجائش ہے کہ تم دو دو مہینے پر بیس بیس ہزار روپے دیتے جاؤ یعنی ہر دو مہینے پر تمہیں ایک یونٹ اس کی خرید کر لیو تو جب معاملہ شروع ہوا تو پانچ یونٹیں تھیں اس کی ایک یونٹ اس میں خرید کر لیا ایک یونٹ کا وہ مالک ہو گیا چار یونٹ کے آپ مالک ہیں اب وہ آپ کے مکان میں رہ رہا ہے تو فرض کیجئے کہ اس مکان کا قرائے ایک ہزار ہو سکتا تھا تو آپ اس سے آٹھ سو قرائے لے سکتے کیونکہ ایک یونٹ کا تو وہ مالک ہے دو سو روپے اس کو نہیں دینا پڑے گا بقیہ چار یونٹ کے آپ مالک ہے تو آٹھ سو روپے تم قرائے دو دو مہینے کے بعد اس نے دوسری یونٹ خرید کر لیو اب وہ چالیس فصد کا مالک ہو گیا آپ ساٹھ فصد کے مالک ہیں اب اس کو آٹھ سو کے بجائے چھس سو وہ آپ کو قرائے دا کرے گا جس کے آپ مالک ہیں اس کا وہ قرائے دا رہے گا یہاں تک کہ جب اس نے پانچویں یونٹ خرید کی تو وہ پورے مقام کا مالک ہو گیا یہ ایک ایسی شکل ہے جس میں اس کو سہولت ہو جاتی ہے قسطوں میں پیسہ ادا کرنے کی اور اگر وہ قرائے پر رہتا تو پتہ نہیں کب تک اس کو قرائے پر رہنا پڑتا لیکن وہ اس کا آہستہ آہستہ مالک ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو یہ فائدہ ہے کہ ایک تو آپ کا مکان آسانی سے بک جائے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ پیسے ادا کرنے میں تاخیر کرے گا تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ جتنی دیر تک میں وہ ادا کرے گا اتنے دنوں کا قرائے آپ کو اپنی ملکیت کا آتا رہے گا یہ ایک بہت اچھی شکل ہے ہوم فائنانس کی اور مختلف لوگوں کی قوت خرید کے لحاظ سے چھوٹے بڑے مکان بنا کر بیچے جا سکتے ہیں تو اگر بیلڈر حضرات کا گروہ اس طرح کا ایک نظام اپنے ہاں قائم کر لے تو بہت سے لوگ جو بینک سے لوگ لیتے ہیں مکان کے لیے یا بینک کے کھرو مکان لیتے ہیں اور سور بھو پڑ جاتے ہیں وہ اس سے برسکتے ہیں اور آپ کی تجارت کو فروغ ہوگا اسی طرح جیسے ویکر فائنانس ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہر شہر میں عمومن ٹیکسی والے آٹو والے مسلمان ہوتے اور ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو بیس بیس پچیس پچیس سال سے ٹیکسی چلا رہا ہے اور آج تک وہ اس ٹیکسی کا مالک نہیں ہوا وہ اپنے مالک